بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کرتے ہوئے آسان الفاظ میں قواعد کی چیزیں یا دیگر چیزیں سمجھائیں ہمارا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کو صحیح اردو بولنا پڑھنا اور لکھنا آ جائے فروغ اردو کے سلسلے میں یہ ہماری چھوٹی سی کابش ہے اور اسی لیے ہم اسطلاحات میں بات عموماً نہیں کرتے اور غیر ضروری تفصیلات میں نہیں جاتے جس سے بات آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آج بھی یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے امالہ کیا ہے اور اس کا درست استعمال استعمال کیسے ہوتا ہے امالہ کہتے ہیں میں بغیر تکنیکی بحث کے میں سیدھا سیدھا آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ کسی بھی لفظ کو بڑی یہ کے ساتھ یعنی جمعہ میں بولنا بڑی یہ کے ساتھ بولنا ہے جمعہ میں بولنا کہہ دیجئے لیکن وہ معنی واحد کے استعمال ہوں لیکن وہ ہر لفظ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا مسئلہ آپ فرد کیجئے خدا نخواستہ اگر آپ کے بچے کو بخار ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ میں میرے بچہ کو بخار ہے یا میرے بچے کو بخار ہے روز مرہ میں کیسے بولیں گے امالہ کا تعلق روز مرہ سے ہے کہ روز مرہ میں ہم کیا بولتے ہیں آپ یوں کہیں گے میرے بچے کو بخار ہے یعنی آپ لفظ استعمال کریں گے میرے بچے کو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بچے تو جمع ہے بچہ کی تو آپ کے کہاں کئی بچوں کو بخار ہے جی نہیں آپ نے بچے ضرور بولا ہے لیکن معنی آپ نے واحد کے لیے مراد آپ کا وہی بچہ جو بخار ہے جس کو بخار ہے اس کا مطلب ہے کہ امالہ میں لفظ میں یہ لگا دینا بڑی یہ لگا دینا لیکن معنی واحد ہی کے ہوں آپ کیا ایسے بولیں گے میرے بھتیجہ نے انام حاصل کیا ہے یوں کہہ گا میرے بھتیجے نے انام حاصل کیا ہے یعنی آپ یہاں پر بھتیجے لکھیں گے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے امالہ کے ساتھ لکھا ہے لیکن معنی واحد کے لیے ہیں جو سمجھنے والی باتیں وہ صرف یہی ہے زیادہ مشکل معاملہ نہیں ہے کہ بڑی کے ساتھ لکھیں جو بظاہر جمعہ کے لیے استعمال ہوا ہوا ہے لیکن معنی واحد ہی کے ہوں اس کو کہتے ہیں امالہ امالہ سے لکھنا اور یہ ضروری ہے یہ روز مرہ کی خرابی سمجھی جائے گی کوئی بھی یہ نہیں بولے گا میرے بھتیجہ نے انام حاصل کیا ہے یا میرے بچہ کو بخار ہے جی نہیں سب یہی کہیں گے میرے بچے کو بخار ہے یا میرے بھتیجے نے انام حاصل کیا ہے تو امالہ کا مقصد یہ ہے کہ بڑی یہ کے ساتھ لکھنا کسی لفظ کو لیکن معنی اس کے واحد لینا اب اس میں ہر لفظ کو ہم ایسا نہیں لکھ سکتے یعنی ہم ہر جگہ امالہ نہیں استعمال کر سکتے مثلاً اگر یہ تو چھوٹے کی بات ہو رہی تھی کہ چھوٹے رشتوں میں تو امالہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن بڑے رشتوں میں استعمال نہیں ہو سکتا مثلاً آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ آج میرے چاچے کو آنا ہے جی نہیں آج میرے چچا کو آنا ہے یا اس کے مقصد میرے نانے کے پاس بڑی زیادہ تھی جی نہیں میرے نانا کے پاس بڑی زیادہ تھی اس سے کیا ثابت ہوا کہ بڑے رشتوں میں امالہ نہیں استعمال ہوگا البتہ چھوٹے رشتوں میں امالہ استعمال ہوگا اور محض رشتوں میں نہیں عام جملوں میں بھی عام گفتگو میں بھی امالہ ہم بے درے کے استعمال کرتے ہیں اور اس کا استعمال بالکل صحیح ہے مثلا میں اس مسئلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں آپ یہی بولیں گے آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں مسئلے مسئلے تو بظاہر مسئلہ کی جمع ہے اردو جمع ہے مسئلہ کی جمع مسئلے عربی جمع مسائل ہے لیکن آپ یہاں پہ کسی ایک مسئلے کی بات کر رہے ہیں کہ اس مسئلہ کے بارے میں یعنی اس مسئلہ کے بارے میں اگر ہم سمجھانے کیلئے کہیں واحد میں بولیں کہ اس مسئلہ پہ اب میں آپ کی مدد کیا کر سکتا ہوں لیکن آپ نے بولا کیسے میں اس مسئلے میں کیا کر سکتا ہوں یا پولیس موقع پر پہنچ گئی آپ یوں بولیں گے یا پولیس موقع پر پہنچ گئی جی نہیں آپ یوں بولیں گے پولیس موقع پر پہنچ گئی یا اس معاملہ میں تمہارا کیا خیال ہے یوں بولیں گے یا اس معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے یقین انہاں آپ کہیں گے یہی بولیں گے اس معاملے میں حالانکہ آپ کا اشارہ ایک ہی معاملے کی طرف ہے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ روز مارہ میں ہم کیسے بول رہے ہیں اسی طرح بولا جائے گا احتیاطاً آپ کو بتا دیا ہے کہ بڑے رشتوں میں امالہ نہیں لگے گا یعنی بڑی یہ کے ساتھ نہیں بولیں گے نانا چاچا اببہ امی میرے اببہ کو بخار ہے جی نہیں میرے اببہ کو بخار ہے تو تو ہو سکتا ہے یا میرے دادے نے مجھے انام دیا جی نہیں میرے دادا نے مجھے انام دیا اس کا حضر ہے بڑے رشتوں میں امالہ نہیں لگے گا البتہ چھوٹے رشتوں میں لگے گا اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں لگے گا عام الفاظ میں بھی لگے گا گویا امالہ کا مطلب ہے کہ کسی واحد لفظ کو بڑی یہ کے ساتھ لکھنا اور معنی اس کے واحد ہی لینا اس کو امالہ کہتا ہے یہ ہم نے بغیر تکنیکی گفتگو کے ہم نے بالکل آسان الفاظ میں سمجھا دیا ہے اس کو صرف آپ بول کے دیکھئے جب بھی دکت ہو رہی ہے موقع بولیں گے سلسلہ بولیں گے اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے یہی بولیں گے نا اس سلسلہ میں تو نہیں کہیں گے نا تو گویا امالہ روز مرہ میں ایک ضروری چیز ہے اس کا ہمیں فہم اس کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ امالہ کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ اسی قسم کی مزید ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے